بے حد درود و سلام آقا علیہ السلام کی ذات پر آپ کی یال پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر حاضرینِ محفل، یارانِ طریقِ الخواتین اور حضرات علماءِ کرام، صوفیاءِ کرام، مفازِ کرام، صاداتِ کرام اور بالخصوص حضرتِ علامہ شہزاد احمد وجددی صاحب اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس نے ایک طرح پھر محبت بھری محفل ہمیں اطاف فرمائی، آج یہ اس سلسلے عرص دادا جانبہ شلیح حضوری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کی یہ تیسری اور آخری محفل تھی پہلے دو محفل مزانمی ہوئیں اور یہ آخری محفل تھی اس میں حضرت کا خطاب رکھا کہ یہ بھی آپ کو تصبح کے مطلق بیان کریں گے بہت اچھے انداز میں انہوں نے بیان کیا عمومی طور پہ علماء کا اپنا ایک بیان ہوتا ہے لیکن انہوں نے این تصوف کے مطابق اور جو ہمارا سلسلہ ہے قادریہ، مخدومیہ، کلندریہ اور یہ وعدت الوجود پہ ہماری بحث ہوتی ہے یہ اس کو مد نظر رکھ کے عشق کے تقاضوں کو بہت اچھا بیان کیا ہے یہ نظریہ مجدد پاک بالآخر انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے بربقت اس کا انکار اس لیے تھا کہ نہ سمجھنے والے اس کو اپنے طور پر انہوں نے رائج کر دیا تھا تو جو حقیقت ہے وہ تو ہے ہی کہ ایک چھپا ہوا خزانہ اور اس نے کہا میں پہچانا جاؤں کیونکہ اب ٹائم ختم ہے میری تقییت بھی خراب ہے تو بات تو وہ کر چکے ہیں علامہ صاحب میں اتنے تقریروں اور خطابوں کا قائل بھی نہیں ہوں جب ایک بات ہو گئی بات ختم ہو گئی تو میں اتنا صرف بیان کرتا چلا جاؤں سیدی غوثی آزم رضی اللہ عنہ کی نظر کریمانہ اور کیمیاں اثر سے کہ اس نے کہا میں چھپا ہوا تھا یہ نہیں پتا کہ وہ کس سے چھپا ہوا تھا میں ایسی باتیں کروں گا تو یہاں شور مجھ جائے گا وہ کہتا ہے میں چھپا ہوا تھا جب تھا یہ ایک تو چھپنا کس سے قد جاکو من اللہ نور یہ تو بعد میں پھر اپنے نور سے کہ نور جدا کیا اور اس کا نام محمد احمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ آج بھی موجود ہیں اس وقت سے آج تک موجود ہیں میں نے کہا کہ پہلے یہ آنکھ دیکھتی تھی اب دل کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور دل کی آنکھ کے لیے صاحبِ دل کا دامن پکڑنا ضروری ہے سو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے میں نے اب اس پہ کی بیعث کرتے ہیں یہ حدیث فلان ہے فلان ہے فلان لیکن یہ میں آپ کو بات بتاؤں صوفی اگر بات کہے تو وہ دیکھ کے کرتا ہے پھر غلام جلانی صاحب ایک مست گزرے ہیں گنجال شریف میں ایک مولوی صاحب آئے تو داڑی حد سے زیادہ لمدی تھی تو انہوں نے کہا مولوی صاحب انہوں نے کینچی رکھی ہوئی تھی پاس وہ پکڑ کے کاٹ بھی دیتے تھے انہوں نے کہا یہ ہے وہ ہے سنت ہے اسی اوپر مستعب ہے یہ جیسے وہ اپنے دلائل دیتے ہیں میں یہ کہوں کہ اسلام بھی اپنی مرضی کا لوگوں نے بنا لیا ہے اسلام تو محبت کا نام تھا اور محبت تصوف کو کہتے ہیں تو انہوں نے کہا بغیرد جو دیکھ کے آیا ہے اس کو تو کہتا ہے ایسی ایسی بات یہ ہے کہ صوفی اگر اس حدیث کو نکل کریں تو پھر یہ صحیح حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے بغیر صوفی نہیں چل سکتا صوفی ہے وہی جو قدمین شریفین کے نیچے رہتا اور وہ کیسے قدمین تک پہنچتا ہے پھر اس بات کو میں مکمل کر لوں بات پھر اور طرف چلی جائے گی کہ اس نے کہا میں چھپا ہوا تھا پہچانا جاؤں پھر میں نے یہ خلقت بنا دی پس پھر میں نے یہ سب مخلوق بنا دی کہ اب اس سے اس کی پہچان ہو رہی ہے کیسے ہوگی میں نے غوثی آزم سے پوچھا انہوں نے کہا اللہ نے مجھے کہا تھا یا غوثی آزم الانسان سری وانا سرہو یہی میرا راز ہے میں اس کا راز ہوں تو پتہ چلا کہ اس کی پہچان اور کہیں نہیں ہے اگر ہے تو اے حضرت سے انسان تو اگر ہے تو وہ تجھ میں ہے اگر ہے تو وہ تجھ میں ہے یہ مٹی کی مورد بڑی چیز ہے خلق اللہ آدمہ اللہ صورتہی جب اس نے تصویر بنائی تو وہاں کوئی album نہیں تھا جو دیکھ کرنا اس کے دماغ اگر کہیں گے علماء بیٹھے ہیں سب یہ پڑے لکھے ہیں داڑیاں کم ہے علم زیادہ ہے تو اس کے ذہن میں یا جہاں بھی یا جو اس نے سوچا تصویر بنائی یہ انسان کی کس شکل پر بنائی اس کے ذہن میں کون سی شکل تھا سب سے پہلے تو اس کی اپنی شکل ہے دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں کس کا آئینہ ہوں قلب المومن مرت الرحمان اس کا دل خدا کا شیشہ ہے اس کا چہرہ کس کا ہے اس کا چہرہ کس کا ہے عجیب بات ہے دل خدا کیا چہرہ کسی آوتا ہے اور رکھا ان نظر علا وجہ علی کے لئے عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے کیوں عبادت ہے سمجھ نہیں آئی علی وہ علی جو علی العظیم تک ملا ہے تو فخلقت الخلق اس خلق کے اندر خالق کی کچھ اس کے لئے تیار ہو جائے تو یہ سب کچھ ہے اس کے لئے منت کرے اتنا یکسو ہو جائے دل پہ دھیان رکھے اپنی عادتوں کو درست کرے نفس پہ نظر رکھے اپنی نظر پہ نظر رکھے اخلاص لے کے آئے سچائی لے کے آئے ہر کسی کے ساتھ مخلص ہو محبت کا دعویٰ نہ کرے سائے بے محبت بن جائے پھر وہ رنگ آتا ہے پھر وہ رنگ آتا ہے مخدوم حمزہ رانمہ رامت اللہ علیہ ہماری جد کے مرشد ہیں کشمیری رانمہ رامت اللہ علیہ ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے شیخ علی غینا وہ جنگلوں میں پھرتے رہے بچوں بیٹھ جو بیٹھ جو رام سے اللہ جلنا نہیں وہ جنگلوں میں پھرتے رہے پھرتے رہے اللہ کو تلاش کھاتے ہیں وہاں ایک جگہ بیٹھے تھے جنگل میں کشمیر کے ایک علاقے میں ایک مجذوبہ مائی آئی اس نے کہا تیرا نام علی رینہ ہے وہ احران ہو گئے تم کیسے جانتی ہو انہوں نے کہا تُو مخدوم حمزہ کا چھوٹا بھائی ہے وہ اور پرشان ہو گئے انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو جاننے والے ہیں مست لوگ ہیں مستوں کی دنیا بھی الگ ہوتی ہے مستوں کا قابہ بھی الگ ہوتا ہے تُو یہ چھوٹ جنگل کو ایک جگہ پہ بیٹھ کے روزانہ ایک ہزار دفعہ پڑھا کر رہے یا مخدوم حمزہ ہے یا شیخ مخدوم حمزہ شایعن للہ تو تیرہ دیری منزل تیرے پاس ہے انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا جب اس کا وقت مکررہ پورا ہوا اللہ کا عمر ہوا تو مخدوم صاحب نے تجلی دی ذات کی جدی اپنی علی رینہ کا رنگ بدل گیا این بین مخدوم حمزہ وہ بن گئے مخدوم تو بات یہ ہے کہ یہ اپنے من کو صاف کر کے یکسو ہو کے فناف شیخ ہو کے حضور کی چوکھٹ کو چومنا پڑتا ہے بغیر رنما کے یہ منزل کا تن نہیں ہے صورتِ پیرِ کامل صورتِ ظلِ الہ یعنی دیدِ پیر دیدِ کبریہ یہ فقیعِ آزم کہہ رہا ہے بہت بہت بڑا مفتی تھے بہت بڑے محدث و مفقق اور حدیث کی قسمینے والے لوگ تھے آج کل کے اس طرح بغیر علم والے نہیں تھے کہ رہا زوہی گئی روشن زمیری نہ علم نہ عمل نہ اندر کی تپش نہ میخانہ نہ شراب نہ ساکی یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ صورتِ ظلِ الہ بس بات ختم ہوگی اس کا ترجمہ سمجھ آگیا ہے اور آگے ایک اور سخت بات کہی علامہ صاحب جانتے ہیں ہر کے پیروں ذاتِ حقرہ یق نتید نے مریدو نے مریدو نے مرید جو ایک ہی نہیں جانتا وہ تو بھی مرید نہیں ہوا فقیر تو بعد میں بنیں گا جو ایک نہیں جانتا اب ماں نہ سمجھا رہے ہیں ہر کے ذاتِ حقرہ یق نتید آپ نے فارسی نہیں پڑھی لیکن یہ کلندری زبان سے آ جاتی ہر کے پیروں ذاتِ حقرہ یق نتید نے مریدو نے مریدو نے مرید اسی زمن میں انہوں نے کہا کہ کال را بگزارت مردِ حال شو کال را بگزارت صاحبِ حال شو زیرِ پیشِ کاملِ پیمال شو کہ یہ کیلو کال بہت کچھ ہو گیا اب پڑھ لیا ہے اس پہ عمل کر اس کے نتیجے میں تقوی آئے گا اس کے نتیجے میں احسان اس کے نتیجے میں تصوف اور نورِ الہی تجھے حاصل ہوگا اب اس طرف بھی جا ساری عمر کالا 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 تو ہے مگر یہ سوچ کہ کالا ہاں کہاں رہا ہے وہ تو فیل بازی یہ کہاں کہہ دیا تھا اب یہ کولوں کی طرف دیا ہے جو کہتا ہے اور کہتا رہے گا اب یہ کولوں کو بھی دیکھ پھر تجھے اس کال کی سمجھ آئے گی اور یہ آج جو ایک کال پڑا ہوا ہے یہ کال بھی ختم جاتا ہے جب وہ کال آ جائے گا کیونکہ ایسا حال آ جائے گا ایسا حال آ جائے گا اللہ پاک ہمیں خود کو سمجھنے کی من عرف نفس فقد عرف رب اور پھر آگے کمال کی بات من عرف رب ہو فقد قل لسان ہو کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا جس نے رب کو پہچانا وہ گنگا ہو گیا کیوں اگر آپ کو بتائے گا تو پھر منصور جیسا پردہ بررخ کشیدی بزار آمدی وہ تو خود بزار میں پردہ کر کے کھوم رہا ہے پردہ ہے ایک ہی اگر اس کے حطوے کسی اور کو مانو تو یہی شرک اکبر ہے اگر وہ موجود ہے تو پھر تو بھی ہے تو ہم تو لا موجود اللہ کے قائل ہیں باقی یہ سب صورتیں اسی کی سب شانیں اسی کی سب کچھ وہی ہے لیکن بدبختی سے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہم ہوا الباطل مانتے ہیں ہوا ظاہر نہیں مانتے ہیں قرآن نے تو کہا تھا کہ وہ ظاہر بھی ہے باطل بھی اب باطل میں جو مان بیٹھے کہیں ہیں اور وہ بھی نہ ہم صورت کو مانتے ہیں نہ ہم جسم کو مانتے ہیں نہ کسی اور چیز کو مانتے ہیں تو پھر کس چیز کا تصور ہو رہا ہے حدیث میں تو کہا تھا کہ نماز پڑھو یہ دیان رکھو کہ تم دیکھ رہے ہو تم دیکھ رہے ہو دیکھتا وہ ہے جس کو کسی نے دکھایا ہو اب صدیب کو تو حضور نے دکھایا تھا رضی اللہ عنہ مولا مشکل قشاہ کو تو حضور نے دکھایا تھا اور جناب عمر اور جتنے بھی تھے آپ کے شہدائی آشکون جیسے تو کوئی نہیں ان کو تو حضور نے دکھایا تھا وہ تو دیکھ کے پڑھ دے تھے تم اور ہمیں باقی لوگ یہ کیا کریں گے انہوں نے دیکھا ہی نہیں تو جب دیکھ لیا ہے تو کیا وہ کسی ہیاتے میں آگیا ہے اب بات بات اور در ہو جائے گا بس یہ الحمدللہ رب العالمین کہ جب انسان کی تکمیل ہوتی ہے یہ تو عمر ہے کسی ہستی کا ورنہ میرے قریب یہ سلسلے یہ تمام لکھائی پڑائی چیزیں میں ان کو کبھی میں نے ترجیح نہیں دی تھی حال کو اس وقت کو مدے نظر رکھتے ہوئے اور جیسا یہ بزار ایک گرم ہے عجیب مارکیٹر اس کو مدے نظر رکھتے ہوئے طلباء کی اور یہ خواتین جو طلباء ہیں ان کی تربیت کے لیے ایک محبت کی کلاس شروع کی ہے اور ان کو یہ سکھانے کے لیے وہ بھی کسی کے عمر سے باقی نمی دانم کجا رفتم دل اندر عشق اوبستم مجھے تو اس چیز سے گھرز نہیں ہے جس نے دیکھ لیا پھر وہ گنگا ہو گئی اس کی زبان گنگ ہو گئی کیونکہ اب اگر وہ بولے گا تو مار کھا جائے گا اب وہ بولے گا تو مار کھا جائے گا مجھے تو مجھے تو